بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگوں کو اچھے نہیں لگے اور نہیں لگنے چاہیے جو بنیادی حصول ہے اور وہ یہی ہے کہ اس طرح کی معاملات اس لیول تک نہیں جانے چاہیے یا پھر صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے اوکے ویری گوڈ لیکن میں کسی اور طرح سے سوچتا ہوں آج دوسرا واقعہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے سوچتا ہوں دوسرا واقعہ آج یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کے دران تین جج اور تین مطلب ایک ان میں سینئر سنیارٹی کے نمبر سے چوتھے نمبر پر سینئر جج تھے جسٹس مقبول باکر اور جو زادتہ قانون روایت یہ ہے کہ آپ سینئر جج کا احترام کرتے ہیں چیف جسٹ پاکستان کے بعد اگر سنیارٹی کاؤنٹ کی جائے تو جسٹس مقبول باکر صاحب کا نمبر چوتھا ہے انہوں نے آمر رحمان صاحب جو ڈپٹی ٹانی جنرل ہیں ان کو دلائل جب وہ دے رہے تھے تو ان کو کہا کہ ذرا سپیڈ اپ اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ذرا اور یہ کوئی بری بات نہیں تصور کی جاتی کوئی بری بات تصور نہیں کی جاتی کہ آپ فاضل جاج کوئی بینچ کا رکن ایون جونئر بھی کہہ سکتا ہے کہ جی کہ آپ ذرا دلائل ذرا جلدی مکمل کر لیں اور ویسے بھی عدارت کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس کی کوشش ہوتی کہ جتنی جلدی آدمی کو یا جو بھی آئے اس کو انصاف مل جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کچھ بینچ کے لوگ کہ ذرا معاملہ لٹکے اور اس کے معاملہ کا لٹکنے کا انتظار میں یہ بینچ ٹوٹے گا اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور میرا خیال ہے جسٹس منظور ملک صاحب نے ریٹائر ہونا ہے ان کی تقریب ہے جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے اور پھر وہ نیا بینچ بنے گا پھر وہ اس میں کوئی اور شامل ہوگا اس طرح کی چیزیں ہیں ٹیکنیکل سائٹ پر اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے استاد صحیح چوئی صاحب اگر آپ ان کا وی لاغ دیکھیں گے اس میں وہ آپ کو بتائیں گے اس طرح کی چیزیں میں قانونی طور سے زیادہ سیاسی معاملے اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے اس کو کہا تو جسٹس جو ہیں منیب جسٹس منیب اختر صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں آپ دلائل جاری رکھیں تو یہاں سے تلقی بڑی کہ جب سیک سینئر جج کہہ رہا ہے کہ یار کہ اس کو وائیڈ کریں نظر انداز کریں اور کوئی بری بات نہیں ہے آپ کیوں لٹکانا چاہتے ہیں کہ جی کہ اب وہ جو اٹارنی ڈیپٹی ٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ لیٹ لیٹ کے دلائل دیں اور کھینچیں دلائل کو پورا ادمی نہ لے جائیں اور وہاں تک لے جائیں کہ کوئی وہ بینچ کی شکل تبدیل ہو جائے کوئی بندہ رٹائر ہو جائے اور وہ ڈیلے ہوتا جائے اور ڈیلے ہونے کے جو اکسانات ہیں وہ کیا ہیں وہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے میں کسی اور پیرائے میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاست میں تو کل یا پرسوں میں وہ ایک برا دن تھا پاکستان کی سیاست میں تو خیر برا دن ہی رہتا ہے لیکن وہ بات چونکہ تازہ تازہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جھوٹا اٹھا کے ماروں گا انہوں نے کہا کہ جی اب معافی مانگے انہوں نے خاتل ہی کہا وہ کہتے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا تو اس طرح کی اس وقت بحث چل رہی ہے اور جو پاکستان کے وہ لوگ جو صلح جو لوگ ہیں اور وہ جو ہر ظلم اور زیادتی سینے والے جمہوریت پسند لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے اور شاید حکان اباسی کو ادھے کا پاس کرنا چاہیے تھا سپیکر کا ادھا جو ہے وہ بڑا محترم ادھا ہے اور ان کو اس طرح کی لبولہ جا اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا اس وہی لوگ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تین جاج لڑ پڑے اور اس طرح لڑے کہ جناب کے پھر ان کو اٹھ کے جانا پڑا وہ تلکلامی ہوئی وہ میرے اندر کا ایک جو جمہوریت پسند ہے وہ یا کہہ لیں کہ دستور پسند آدمی وہ ان الفاظ کو جو وہاں پر منظر میں دوبارہ سے آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا میں سمانی باندھنا چاہتا میرے مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے کہ جی کہ فلان جاج نے یہ کہا مقبول باکر صاحب نے یہ کہا آگے سے جناب وہ منیب اختر صاحب نے یہ کہا منیب اختر صاحب نے فیسے بائیدہ پہ دو دن پہلے یا کل میرا خیال ہے انہوں نے سرینہ عیسیٰ جو ہیں ان کے ساتھ ذرا درشت لہجے میں میں بتتمیز ہی نہیں کہوں گا کیونکہ ہمیں یہ آ کرنی چاہیے تو لیکن انہوں نے درشت لہجے میں ذرا تلخ لہجے میں ان سے گفتگو کی لیکن پھر انہوں نے اس کی معذرت بھی کر لی اصل سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ تلخیاں پیدا کیوں ہو رہی ہیں تلخیاں پیدا یہ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ یار یہ بہت برا ہو رہا ہے کہ ہمارے ادارے ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جتی ہو جتی ہو رہے ہیں اور جناب عدالتیں بھی یہ عدالت کے جج بھی رہ گئے تھے بچ گئے تھے وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو بڑا برا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے نقاب اتر رہے ہیں لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں قوم اس وقت دو دھڑوں میں تقسیم ہے اور قوم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ستر سال سے پاکستان میں جو چور سپاہی کا کھیل وہ جاری ہے بلی چوہے کا کھیل جاری ہے یا اس سے زیادہ پھر میرے پاس تل خلفاز آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو لٹ مار کا کھیل جاری ہے چلیں یہ ہاں تک رہتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے اپنی زبان اور جذبات کو لگام دیتے ہیں کہ جو لٹ مار جاری ہے ستر سال سے اور کہ جو چور اور سات کا کھیل جاری ہے وہ جاری رہے یہ پاکستان کا بہت کم اعتبار سے جو طبقہ عوام کا طبقہ اس کا حجم بہت چھوٹا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے بینی فیشری ہیں اس ستر سالہ نظام کے اور پاکستان کا بہت بڑا طبقہ وہ کہتا ہے کہ ستر سالہ نظام کے ساتھ جو کچھ یا وہ جو نظام ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا آیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے مطلب یہ سٹریٹس کو ختم ہونا چاہیے اور ایک چھوٹا سا طبقہ کہتا ہے سٹریٹس کو چلنا چاہیے اور یہ وہ طبقہ ہے جو ڈائریکٹ بینی فیشری ہے اس نظام کا تو جو یہ بینی فیشری ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ سیاست کے اندر ہو وہ طبقہ سیاست میں اپنی نمائندگی رکھتا ہو قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دے گا وہ پاکستان کے سیکیورٹی سے مطلقہ اداروں کے اندر بیٹھا ہو طبقہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دے گا وہ طبقہ پاکستان کی انتظامیہ میں بیٹھا ہو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برا بھلا کہے گا وہ طبقہ پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھا ہو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مخالف ہوگا اور وہ چاہے گا کہ کل کا جاتا ابھی جائے اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیں تو جسٹس مقبول باکر ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اصل جرم سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ تو کھل کے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے فائز عباد دھرنے کے اس کا فیصلہ سنایا اور اس دھرنے میں جن لوگوں نے جو کردار ادا کیا جو پشیدہ رہ کے پردے کے پیچھے رہ کے جنہوں نے کردار ادا کیا جن کو دستور نے آئین نے اور اخلاقیات نے روک رکھا ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت سازی حکومت گرانے بچھانے اکھاڑنے میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کوئی سیاست نہیں کریں گے انہوں نے پاکستان میں سیاست کی اور یہ دھرنہ سجایا انہوں نے تو وہ جرم ہے ان کا اور اس جرم کی ان کو سزا مل رہی ہے اور اس یعنی کہلیں کہ اس نظام کے جو پروردہ ہیں اور اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نکلے تو جسٹس منیب اختر صاحب کی جو تلخیاں ہیں اور جو بینچ کے اوپر جس طرح کے بینچ سے جو ہم میں بہت جس کو کہتے ہیں محتاط انداز میں بھی بات کروں تو جس طرح کے کاٹ دار جملے کیوری کوٹ کیوری کی صورت کے میں یا سوالات کی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہریہ کے اوپر پھینکے جاتے ہیں وہ غصہ نکالا جا رہا ہے وہ غصہ کیا ہے کہ ساڑھیاں روٹیاں لگی ہیں تو ساڑھی مطلب ساڑھی روٹیاں خلاف ٹرپیاں یار اتنی سی بات ہے اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سے لوگوں خیال ہے کہ جی کہ اس سے کہا کہ منی ٹریل دکھاؤ اور پائن منی ٹریل باقیوں سے کیوں نہیں پوچھی جاتی یا منی ٹریل آپ کو اس وقت کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑی جب عمرتہ بندیال صاحب نے کہا نا کہ جب قریج سے کوئی یا جب پہلا مین ان کی جو پٹیشن تھی جس میں انہوں نے اپنے خلاف ریفرنس کو چیلنج کیا تھا اور جس کے نظر ثانی جس فیصلے کے لیے نظر ثانی کی درخواست انہوں نے دائر کی ہے اب جس کی سمات جاری ہے اس سے پہلے والے مین کیس کے اوپر جس عمرتہ بندیال صاحب کے ریمارکس یاد کیجئے جو انہوں نے آٹارنی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہے تھے کہ آپ لوگ چیزیں چیزیں سبھال کے رکھ لیتے ہیں دراز میں رکھ لیتے ہیں چیزیں کہ جب یہ قریج سے نکل کے کھیلے گا کوئی جج تو پھر اس کے خلاف یا اس کو کینڈے میں کرنے کے لیے اس کو اس کی اوقات میں لانے کے لیے اس کو واپس قریج میں لانے کے لیے یہ پھر اس کے خلاف جناب کوئی چیز یہ فائل نکال کے لے کے آنگے کیس تو یہ بدنیتی ہے تو اگرچہ وہ کیس بدنیتی کی بنیاد پر تو خارج نہیں ہوا اب وہ بھی پاکستان کی سیاست میں کہلیں یا عدالتی تاریخ میں ایک عجیب طرح کا فیصلہ ہے کہ ریفرنس خارج ہے اور الزامات کھڑے ہیں اور الزامات کا جواب دے گی جج نہیں دے گا جج کی بیوی دے گی تو مزاق ہے آپ مزاق اڑا لیں جتنا اڑا سکتے ہیں پاکستان میں جمہوریت پسندوں کا اور اصول پسندوں کا دستور پسندوں کا لیکن وقت آپ کا مزاق اڑا رہا ہے اور مزاق آپ کا یوں اڑا رہا ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ جملے الفاظ یہ الفاظ عطا کرتے ہوئے کسی کی دل ازاری ہوگی لیکن کیا کیا جائے معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ سکور سیٹ کر رہے ہیں کہ اے میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے اے یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے اور کوئی آپ کے خلاف کھیل رہا ہے وقت آپ کو مزاق بنا رہا ہے یہ جو کل کوئٹا میں ہوا ہے کہ ہم تو ٹی ٹی پی کو مکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے جو ٹی ٹی پی کو زندہ کر رہا ہے اور یہ کون ہے جو پاکستان کے سی پیک کے اوپر حملہ کر رہا ہے کیونکہ کوئی ہے جو ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہم تو تیان کبھی کرتے ہیں ادھر کہ جی اے پی ڈی ای پی ڈی ایم میں کو کس طرح پی ڈی ایم کو کس طرح فارق کرنا ہم نے تو پیچھے سے ٹی ایل پی والا معیدہ جو کر چکے ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں یا پھر ہم مزاق کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کی انڈیا کے ساتھ ہم نسم جوتے نہیں کرنے ہیں تو چلو ٹی ایل پی کو پنگڑا پوانا شروع کر دے یا یہ والا کوئی دوسرا فن شروع کر دیں تو آپ کا دشمن جو ہے یا پھر یہ بھی وہ جو سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھی بعض اوقات جو لوگ ملے ہوتے ہیں اور وہ کاروائیاں ڈلواتے ہیں یہ کوئی اندر سے بھی سی پیک کے خلاف ملا ہوا ہے کل جو کوئٹا میں سرینہ ہوتل پر جو حملہ ہوا اس میں شیر شی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ساٹھ سے اسی کلو دماغہ خیز مواد تھا یہ تھا وہ تھا لیکن یہ میرا خیال ہے دو ٹوک الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ اس کا نشانہ کون تھا اس حملے کا چائنیز سفیر تھے یا کوئی اور تھا ظاہر ہے کہ چائنیز سفیر ہی ہوں گے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے وہ کوئی غیر ملکی بھی تھے تو غیر ملکی میں ظاہر ہے کہ وہاں پر سب سے اہم شخصیت اور جو پھر پاکستان سے ریلیٹ کرتی ہے سی پیک کے حوالے سے جو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے ہم نے پیک کر دیا ہوگا ہے سی پیک کو ہم پیک کر چکے ہوں میں ہیں تو وہ بیسکلی ان کو سمجھانے کا تھا معاملہ کے دماغہ اس لیے ہے کہ پائن اس خطے میں چائنہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ہمارا ہے یہاں پہ تم کچھ نہیں کر سکتے اس دھماکے کا سیاسی ترجمہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اور انٹرنیشنل پولٹکس کے تناظر میں اس کا اگر ترجمہ کریں پنجابی میں تو وہی یہ کہ اتھے اسی ہیں بس اتھے اور کوئی نہیں آئے گا آئے گا تو پھر یوں اپنی جان سے جائے گا تو اس دھماکے کا مطلب یہ ہے اب ہمارا سی پیک میں ہماری ریاست کا اور ہمارا وزیراعظم صاحب کا خصوصا کوئی انٹرسٹ تو مجھے تو کم از کم ایک سیاست کے طالب علم کی حصیت سے نظر نہیں آتا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا اور ظاہر ہے تو پھر اگر آپ آنکھ بند کریں گے اور اس طرح کے معاملات میں جب ہمارے جو ہیں دارے الجیں گے کہ ایک جج کو سبق سکھانا ہے تو پھر وقت آپ کو سبق سکھائے گا جب آپ ایک جج کو ایک قانون کے مطابق اور ایک ازادہ نہ فیصلہ دینے کے جرم میں سبق سکھائیں گے اس وقت آپ کا یوں مزاک اڑائے گا جس طرح کوئیٹا میں آپ کا مزاک وقت نے اڑایا تو گزارش یہ ہے سادہ سی گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دستور نام کی کوئی چیز ہے اتنی چھوٹی سی کتاب ہے وہ آپ پر اتنی بھاری کیوں ہیں اس پر عمل کر لیں اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس پر عمل کر لیں ورنہ پاکستان کے پاس پاکستان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے اس چھوٹی سی کوئی ستر اسی صفوں کی کتاب سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہے یا اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو جوڑ کے رکھ سکے اس ملک کو تو اگر ہمیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے ملک توڑ کے بھی زندہ رہنے کا لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ جب اس طرح ٹوٹتی ہیں تو پھر وہ زندہ نہیں رہ پاتی لیکن ہم چونکہ ایک ٹیٹ قوم ہم ملک تڑوا کے بھی جو ہے وہی حرکتیں وہی تجربے جاری رکھے ہمیں ہیں کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا تو لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فرق اس لیے پڑے گا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے کسی دوسرے ملک کی نیشنیلٹی نہیں ہے پاکستان کی ریاست کا جو دھمبرتے ہیں یہ کوئی ازاد منش آدمی آئے اور یہ تحقیق کروائے کہ جو پاکستان جو سب سے زیادہ محبے وطن بنتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا محبے وطن کوئی نہیں ہے ان کی جائدادیں کہاں کہاں پر ہیں ان کی نوکریاں کہاں کہاں پر ہیں یہ کوئی انیویسٹی گیٹ کروائے انکوائری کروائے کوئی تفتیش کروائے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی علادیں کہاں بزنس کر رہی ہیں یہ پاپا جونز والے کہاں کہاں پر بزنس کر رہے ہیں کوئی آئے انکوائری کروائے کہ کن کن کے پاس یہ ڈول نیشنلٹیز ہیں وہ کون کون سے سیاست دان ہیں یہ نواز شریف کو ہم تانہ دیتے ہیں بلکل ٹھیک تانہ دیتے ہیں کہ تمہارے بچے بیٹوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دونوں بیٹے پاکستان نیشنل ہی نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کے بیٹے کون سے جو ہے وہ چوڑکانے میں رہتے ہیں وہ بھی تو یا وہ دادو میں رہتے ہیں وہ بھی تو لندن میں ہی ہیں اور وہاں ہی بھی ان کی نیشنلٹی ہے پاکستان میں ان کا کوئی شناتی کار نہیں ہے کوئی پاسپورٹ نہیں ہے ان کا نہ ان کا یا ادھر فیوچر ہے تو یہی ہے یہی مزاق ہے اس قوم کے ساتھ اس مطلب کے کھانڈوں یہ ہیں سارے کے سارے لٹ مارنے کے لیے ہیں اور دعویت جتنے بڑے برزی کروائے ہیں بلوطنی کے فلانے فلانے لیکن جو بلوطنی ہے اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ لیول وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کسی کا پاکستان کے ساتھ کوئی اپنا مستقبل نہیں دیکھتا ریٹائر ہوئے امریکہ چنوکری امریکی ٹینک ٹینک میں نوکری یا اسٹریلیا میں جزیرے یا پھر جناب کے سیاست باہر وہ باہر بیٹھ کے سیاست کریں گے تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا دستور ایک بے مانی ڈاکومنٹ بنا کے رکھ دیا گیا ہے وہ پاکستان کے دستور کی جو کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کاجزی فائز عیسیٰ ہو یا کوئی اور سیاستدان ہو تو اس کو ہم نشان عبرت بنا دیتے ہیں اس کو ہم مزاق بنا دیتے ہیں لیکن پاکستان کو اللہ تعالی مزاق بنانے سے بچائے ورنہ ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوئی پھر وقت اتنا ہی موسیقی